امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا وہ دستی عدد کو جوڑ کر عرض کرنے لگا یا علی انسان کا دل کیوں ٹوٹتا ہے بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا اللہ نے انسان کے وجود میں تنہائی رکھی تاکہ وہ اپنی تنہائی کو پورا کرنے کے لیے اپنے رب کی تلاش کرے اپنے مقصد اپنے مقام کو پالے پر افسوس انسان اپنی تنہائی کو پورا کرنے کے لیے انسانوں سے امیدیں لگاتا ہے انہیں اپنا سہارا بناتا ہے اور یہاں تک کہ وہ انسانوں کو اپنے دل کے اتنا قریب کر دیتا ہے کہ اس کو خود میں اور خود کو اس میں دیکھنے لگتا ہے وہ جس طرح سے اپنے وجود کو دیکھتا ہے چاہتا ہے ویسے ہی اس کو بھی اپنے وجود کا حصہ سمجھنے لگتا ہے پر افسوس جب انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں وقت گزرنے کے سبب انسان کے چہرے سے نکاب اترنے لگتے ہیں تو وہی انسان پھر دوتا ہے کہ اس نے میرا دل توڑ دیا اے بندہ خدا یاد رکھنا انسان کا رویہ اور انسان کے الفاظ جب بدنے لگتے ہیں تو انسانوں کے دل پھوٹنے لگتے ہیں یاد رکھنا انسانوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ یہ جان لے کہ اگر یہ دنیا رہنے کے لیے اچھی جگہ ہوتی تو یہاں کوئی روتا ہوا نہ آتا انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ یہ مان لے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے اس دنیا سے دل لگانے والا اپنے دل کو زخمی کرتا ہے اور اللہ سے دل لگانے والا اپنی منزل پہ فخر کرتا ہے اپنی منزل پہ فخر اپنی منزل پہ فخر موسیقی